روپیہ تگڑا اور مارکٹ اوپر آ رہی ہے برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چار ماہ میں کرزے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا مشکل وقت سے نکل کر ملک درست راستے پر چل پڑا وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کی تقریب سے خطاب کہا کرونا کی وجہ سے سپلائی لائن بری طرح متاثر ہوئی چینی کی خیمت مافیاز نے مل کر بڑھائی آئندہ ایسا نہیں ہوگا چینی اور گندم کی خیمتوں میں اضافہ نہیں کرنے دیں گے پوج سے بات ہو سکتی ہے مگر چھپ کر نہیں آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے مریم نواز نے منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط بھی آئید کر دی بی بی سی کو انٹرویو میں کہا اسٹیبلشمنٹ نے قریبی لوگوں سے رابطے کیے ہیں براہ راست بات نہیں ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج سے ہم قد بھی بات نہیں کریں گے اب وہ گھٹنوں کے بل فوج سے پھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی اور پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے کیا کیا وہ آئین اور قانون کے ساتھ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ پھر مارشللہ چاہتے ہیں نون لیگ اپنے موقف سے کلابازی کھا گئی فواد چودری کا ردعمل کہا کیا مریم نواز ملک میں مارشللہ لگوانا چاہتی ہیں شہباز گل بولے ان سے کوئی ادارہ بات نہیں کرنا چاہتا شیخ رشید نے بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹر زفر مرزا کو کس نے ہرایا وزیراعظم کے سابق معاملے خصوصی بول پڑے کہا اسطیفے کی سیاسی وجوہات تھی غیر منتخب کابی نارکان کے خلاف مہم شروع کی گئی حکومت سے بہت مایوسی ہوئی خود بلایا اور دفاع نہیں کیا گلگت بلتستان میں انتخابی محاز گرم بڑے مارکے میں دو دن باقی سوبے بھر میں گہما گہمی اروج پر بازار گلیاں میدانوں میں مختلف پارٹیوں کے پرچموں کی باہر شہر شہر ظلہ ظلہ جل سے عوامی ریلیاں پارٹی قائدین کے خطاب عوام بھی اپنی مرضی کی حکومت چننے کو بے قرار نواز شریف آج کل آور سیز پاکستانی بنے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ خاموش رہتے ہیں ظلفی بخاری کا گلگت میں جلسے سے خطاب کہا سندھ میں سب سے زیادہ غربت اور پسمانگی لڑکانا میں ہے جو اپنے سوبے کو ترقی نہ دے سکے وہ گلگت میں کیا کریں گے بلاول مریم ملاقات گلگت بلتسان الیکشن میں ان کی شکست کا بتا دے رہی ہے شبلی فراس کا ٹویٹ لکھا اپوزیشن اب دھنگلی کا ڈھول پیٹنے کا نیا منصوبہ بنائے گی ان کے لیے صرف وہ انتخابات شفاف ہیں جس میں وہ جیتے ہیں مہنگائی کا مسئلہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا بلاول بھٹو عوامی ایشیوز کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اب مسائل سے دلچسپی نہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہہ دی ہیں گلگت بلتسان میں بلاول کے مقابلے میں پوری وفاقی حکومت اتر رہی ہے لیکن عوام ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے مرتضی وحاب نے بتا دیا کہ سفدر گرفتاری واقعے پر سندھ حکومت کی ریپورٹ 21 نومبر سے پہلے آ جائے گی پاکستان میں کورونا کی دوشی لہر ایک دن میں سب سے زیادہ چانتے سمبات ہوئیں ایک ہزار آٹھ سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے حکومت کے اقدامات سخت ایسو پیس پر عمل کشور لیکن عوام کا صرف بے احتیاطی پر زور عوام تو عوام عوامی نمائندے بھی بے احتیاطی میں کم نہیں ایک قومی سمبلی کی کمیٹی برائے وزارت اوبرسیز پاکستانیز کے اجلاس میں جے ہوای کے جمال الدین کا ماس پہننے سے انکار کہا کورونا کو نہیں مانگتے یہ ڈراما ہے لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین اور شہباز فیملی شگر ملز کے خلاف بننے والی جی آئی ٹی اس کال ادم قرار دے دی دونوں ملز کو ایسی سی پی کے جانب سے جاری نوٹس بھی کال ادم عدالت نے کہہ دیا ایسی سی پی نے اپنا کردار قانون کے مطابق ادا نہیں کیا ایل این جی ریفرنس احتساب عدالت کا شاہد خاکان اباسی پر سولہ نومبر کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ ایف آئی اے نے اتہائی مطلوب ملزمان کے فیرز تیار کر لی وفاقی تحقیقاتی ادارے کو بارہ سو دس ملزمان کی طلاف اشتیال انگیز تقریر کے ملزم بانی متحدہ سر فیرز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے افغان صفیر نجیب اللہ علی خیل کی ملاقات افغان عمل حیرتے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال دفاعی تافن اور بارڈر منیجمنٹ پر بھی گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا امید ہے پاک افغان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی کراچی سرکلر ریلوے کی بہالی مومہ بن گئی ترجمان ریلوے نے کہا گاڑی سولان کو چلے گی مگر وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں اٹھارہ کو ترجمان نے کہا ساٹھ کلومیٹر چلے گی شیخ رشید کہتے ہیں چودہ کلومیٹر ترجمان نے اورنگی سے پپری کا بتا دیا یہ فاصلہ چودہ کلومیٹر میں کیسے سمٹے گا حساب سمجھ سے بالاتر ہے کشمور میں ماں بیٹی سے زیادتی بلاول بھٹو زرداری نے واقعے کے تین دن بعد نوٹس لے لیا بچی کا علاج کرنے والے چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر ظلم کی داستان سناتے ہوئے جذباتی ہو گئے اچھے کیسے دیکھے ہیں اسی ایج گروپ کے اور ظالموں کے ہتھے چڑے ہوئے لیکن اس طرح کا ڈیمیج نہیں دیکھا میں نے I can't express my feelings نہیں بتا سکتا کہ کتنا ظلم ہوا ہے اس بچی کے ساتھ رونا آرہا ہے اس وقت بھی آرہا تھا ابھی بھی آرہا ہے تھدھا میں مکلی ورکشاپ کے علاقےوں میں کتے نے تین بچوں کو کاٹ لیا ابتدائی تبرینداد کے بعد بچوں کو کراچی کے اسپتال ریفر کر دیا گیا شہریوں کا کتہ مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ پی سی بی نے سابق کپتان یونس خان کو بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا یونس خان کی تقرری تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس تک کے لیے ہے عرشد خان کو ویمنز ٹیم کا بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا اور غلاب کی روکی قیمت دو کروڑ چھاسی لاکھ ڈالرز نایاب روسی غلابی ہیرہ سویزلینڈ میں نیلامی میں فروغت ہو گیا موسیقی